السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا بلکل آخر میں جب دین کا راستہ رکنے کی کوشش کی جائے گی اور زمانے میں حج اور عمرہ بھی معطل ہو جائے گا حج موقوف ہو جائے گا عمرہ موقوف ہو جائے گا کوئی حج نہیں کر سکے گا اور حج کے راستے مصدود ہو جائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعِتُ حَتَّ لَا يُحَجَّ الْبَيْتِ یعنی قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ خان کعبہ کا حج موقوف نہیں ہو جاتا تو یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو بلکل آخری زمانے میں پیش آئے گی اس وقت حج کعبہ بھی حج بیت اللہ بھی موقوف ہو جائے گا یہ جو علامت ہے قیامت کی حج کعبہ حج بیت اللہ موقوف ہو جائے گا یہ بہت آخر میں بلکل قرب قیامت میں یہ علامت پیش آئے گی اور بلکل قرب قیامت میں حج موقوف ہو جائے گا اس لئے کہ بعض روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج کا سلسلہ رکے گا نہیں اور حج ہوتا رہے گا ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَاجوجَ وَمَاجوجَ یاجوج اور ماجوج کہ خروج کے بعد بھی ضرور خان کعبہ کا حج ہوتا رہے گا اور عمرہ ہوتا رہے گا تو یہ جو نشانی ہے کہ حج موقوف ہو جائے گا لَا تَقْو مُسَعَ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتِ آخر زمانے میں حج موقوف ہو جائے گا یہ بالکل آخر زمانے میں ہوگا وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ آخر زمانے میں جو حج کعبہ حج بیت اللہ موقوف ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی شاعرین حدیث نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جنگوں کی وجہ سے فسادات کی وجہ سے فتنوں کی وجہ سے حج موقوف ہو جائے گا ایسے حالات بن جائیں گے جنگوں کی وجہ سے فتنوں کی وجہ سے کہ حج موقوف ہو جائے گا حج کا کسی کو خیال ہی نہیں لے گا دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ بعض قومیں غالب آ جائیں گی جو شرپسند قومیں ہوں گی وہ غالب آ جائیں گی اور وہ لوگوں کو زبردستی روکیں گی حج کرنے سے اور ان کو حج پر جانے کی اجازت نہیں دیں گی تو یہ صورتحال بلکل آخری زمانے میں قیامت کے قریب پیش آئے گی جب خان کعبہ کا حج پوری طرح معطل ہو جائے گا اور حج کے راستے پوری طرح مسدود کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے خان کعبہ کے عظمت میں شرف میں اضافہ فرمائے یہ جو وبا ہے کورونا کی جو وبا ہے جس کی وجہ سے سال دو ہزار بیس کا حج اس انداز میں عمومی انداز میں نہیں ہو پایا کہ پوری دنیا کے لوگ حج کے لئے پہنچتے تھے وہ نہیں پہنچ سکے اور یہ سال دو ہزار سال دو ہزار اکیس اس میں بھی خطرات کے بادل پوری طرح مر لہ رہے ہیں صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے کہ پھر کورونا کے نئے معاملات پیش آ رہے ہیں اللہ خیر کرے بہرحال اس کو اس صورتحال کو حج موقف ہونا نہیں کہا جائے گا اس لئے کہ بہرحال حج ہو رہا ہے تعالیٰ حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ